جتنی خوبے نے دی وہ پاکستان پیپورس پارٹی لیڈرشپ پر اوبر کرنے دی اور پھر بھی کیا پاکستان کھاپے یہ تو باغل کہتا ہے کہ بائیس کیورڈ پر یہ تو بم گرا دو بھائی آب وزیراعظم نے تو کیا یہ ملک نہیں چلے گا آپ یہ صرف یہ صرف اس ملک میں انگار کی پیدا کر کے حکومت میں آنا چاہتا ہے جو کہ انشاءاللہ یہ قیامت تک نہیں آئے گا اور پھر آپ خاموشی سے سنیں اپنے پیس کیسے سے جواب دے دیں سب سے بڑے چور تو یہی ہے چار بھینڈ بھائی میڈم کوئی کام نہیں کرتے چار بھینڈ بھائی کام کچھ بھی نہیں کرتے یہ بڑی افسوس کی باتیں جو آواد ہیں اگر یہ جس طرح جس طرح ان کا پاگل خان میڈم جس طرح پاگل خان کہتا ہے اور مثالیں دیتا ہے ناؤز بلا اتنی گنگی کہتی جس طرح کہتا ہے کہ میری جناب رسول کے لیے کہ میری بیٹی بھی چور ہوتی تو اس کے ہاتھ کاتے جاتے اب اس کی بھین جس کو ایت بی آر نے چارج کیا ہے اس کے تو بھلے ہاتھ کاتے کیونکہ سب سے پہلے اگر یہ خان صاحب ریلائز ڈالتے ہیں اپنے گھر سے شروع کرتے تو یہ میڈم بسرائی ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو ایک غط لگی ہوئی ہے شور مچانا شور کرنا ہم ایک اینی بات کر رہے کہ بھی الیکشن اپنے مقرد ٹائم کو یہ پہلے سمجھا توڑتا ہے پھر کہتے ہیں میرے میریسٹر لگاؤ بھئے آپ کو کس نے بولا تھا اب اس امجھا توڑ دے تو یہ یہ اللہ یہ جتنی بھی باتیں کر رہا ہے ان کا خان صاحب میرا خیال ہے کہ اس ملک کا کوئی بھی زی شور آدمی اس کی باتوں میں نہیں آئے گا دیکھیں ہم حقیقت بات کرتے یہ شور بچانا شروع کرتے بھئے ہم آپ کو کہہ رہے کہ ٹائم پہ الیکشن کرا لو ہم نے کوئی خلط ریزمیشن تو لائی نہیں ہے آپ تو ان کے چکر میں خود کسی کرنے کے لئے تیار ہیں آپ ہمیں چھوڑ دیں ہمیں اللہ ہمیں چھوڑ دیں خلاف ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پرائی مرسل کو ہٹا دیا ہے ملک بھاڑ میں چاہے یہ آج میں سے ہوایتہ نہیں کہنا ان کی سوچ یہ ہے ان کی سوچ یہ ہے اور یہ یہ چور تروازے سے حکمت میں آنا چاہتے اور ان کا کچھ نہیں جی آریف مستفہ آزا میڈم دیپیٹی سپیکر سامیر تھوڑا میڈم دیپیٹی سپیکر سامیر تھوڑا جو میرے نوجوان ساتھی ہیں ان کو تھوڑا سا ہسٹی لیسن میں دینے جاتا ہوں میڈم دیپیٹی سامیر صاحبہ یہ پیپلز پارٹی والے پتہ نہیں کیوں ابھی ان کا یہ نیاں شانخ ہو گیا ہے کہ الیکشن ایک ہی دن پر ہو وفا کے الیکشن اور صوبہ کے میں آپ کو دسترم نہیں کرتا ہوں پریز ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ الیکشن اور وفا کی الیکشن آپ ریزولیشن پر بات کرنا چاہتے ہیں ملکل اسی پر بات کریں ریزولیشن ہے نا بیٹی سپیکر صاحبہ اس ریزولیشن کے کانٹیک میں بارے میں بات کروں گا نا یہ کہہ رہے ہیں اس ریزولیشن میں کہ ہم کو پاپ پورے پانچ سال کرنے چاہیے یہ اچھی بات ہے لیکن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایک دن پر ہونے چاہیے ہیں بیٹی سپیکر صاحبہ ہمارا سندھ کا صوبہ جب سے پاکستان بننے سے ہم بہت آئین کے تحت سے ہم بہت مشکل وقت سے گزرے تھے آپ کو یاد ہوگا سندھ میں ون یونٹ لائے گیا تھا اور ہم بڑے مشکل سے پندرہ سال کے بعد ہم نے ون یونٹ ٹوڑا یہ سندھیوں کا محنت تھا ون یونٹ ٹوڑنا اور دوبارہ ہمارا جو طاقت آج سندھ و سندھیوں کا وہ سندھ ببارہ سندھ حکومت کو ملا تھا کہ سندھ حکومت فیصلہ کرے کہ سندھ کے اندر الیکشن تاب ہونے چاہیے ہم فیڈریشن ہیں یہ پریزیڈنشل سسٹم نہیں ہے یہ فیڈریل پارلیمنٹی ڈیموکرسی ہے بیڈن ڈیپری سپیکر صاحبہ ان کو شاید پتا نہیں ہے نائنٹین سکسٹی ٹو میں صوبہ الیکشن اور وفا کی الیکشن میں آٹھ دن کا فرق تھا نائنٹین سکسٹی فائیو میں الیکشن کے پچپن دن کا فرق تھا صوبہ اور قومی اسیمبلی میں بیڈن ڈیپری سپیکر انیس سو ستر میں دس دن کا فرق تھا بیڈن ڈیپری سپیکر صاحبہ نائنٹین سیویٹی سیون میں زنفی کارل بھٹو صاحب شاید نے الیکشن بھی کروائے تھے پاکستان میں زنفی کارل بھٹو نے بھی تین چار دن کا فرق رکھا صوبہ الیکشن اور قومی الیکشن میں بیڈن ڈیپری سپیکر صاحبہ اور ایک اور پاہ پتا ہوں الیکشن یہ پہ ہو گیا کہ الیکشن مختلف دن پر ہونے ہو سکتے اور پہلے دفعہ الیکشن ایک دن پر ہوئی تھے نائنٹین نائنٹی سیون میں اور اس نے کوئی کمیٹی نہیں پہ یہ فیصلہ کیا تھا اس نے کوئی سائنس دان نے فیصلہ نہیں دیا تھا ایک دن پہ الیکشن ہو وہ ایک اور لمبا کہانی ہے لیکن وہ منش میں نے کر رہا تھا پاکستان میں پہلے دفعہ وہ ایک اور گا کہانی ہے میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو میڈم ڈیپری سپیکر صاحبہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال ہم کو ملنے چاہیے میڈم ڈیپری سپیکر صاحبہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں جمہوریت کو مضبوط کریں اور جمہوریت مضبوط کیسے ہوتا ہے جب الیکشن ہوتے ہیں جب دو تین چار پانچ الیکشن ہوں گے پھر جمہوریت کا جر پیدا ہوگا پاکستان میں ابھی تک ہم اس وقت سے ہم گزر رہے ہیں اور میڈم ڈیپری سپیکر صاحبہ میں دوبالہ ذرفہ علی بھٹو صاحب کے پاس کے طرف میں جاتا ہوں انہوں نے جب یہ آئین پاس کروایا تھا نائنٹین سیونٹی کانسٹوٹوشن انہوں نے یہ لکھا تھا اندر آرٹیکل ففٹی ٹو کہ الیکشن پانچ سال کے بعد ہوں گے لیکن میڈم ڈیپری سپیکر صاحبہ ذرفہ علی بھٹو صاحب کا وزڈم آپ دیکھیں انہوں نے یہ نائنٹین سیونٹی سکس میں آئین کے تین سال بننے کے بعد انہوں نے فورٹ آمنڈمنٹ یہ کہا تھا کہ پہلا قومی اسیمبلی اور صوبہ اسیمبلی صرف چار سال کا اکٹینئر ہوگا سوزو فکرہ علی بھٹو نے آپ قومی اسیمبلی اور صوبہ اسیمبلی کا تینئر ایک سال کم کیا آئین میں آرٹیکل ٹو سیونٹی ون میڈم ڈیپری سپیکر صاحبہ اور بھی آگے جائیں جب الیکشن کا وقت آیا جب الیکشن کا وقت آیا تو بھٹو صاحب نے کیا کیا اس نے آٹھ میلے اور پہلے ایک ہے ہمارا پہلا اسیمبلی جانا تھا چودہ آگسٹ نائنٹین سیونٹی سیونٹ تک لیکن بھٹو صاحب نے ساتھ جنری کو انہوں نے یہ ہے کہ انہوں نے اسیمبلی توڑ دیا تو اگر میں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اگر زرفقہ علی بھٹو صاحب مختلف دنوں پر الیکشن کرا سکتے تھے تو یہ امران خان صاحب کیوں نہیں کر سکتے اگر زرفقہ علی بھٹو صاحب پیپلز پارٹی الیکشن اٹھارہ مہینے پہلے کر سکتے تھے نائنٹین سیونٹی سیونٹ میں تو پھر کوئی اور کوئی اور کرے تو کیا بری بات ہے میڈم ڈیپٹی سپیکر صاحبہ ابھی میں آتا ہوں جو سندھ کا جو ہے یہ ہے فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم ہمارا فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم اس میں چاروں صوبے اپنے الیکشن کے حوالے سے اور حکومت بنانے کے حوالے سے آزاد ہیں اگر یہ بات ہم مانے جائیں کہ الیکشن ایک ہی ایک ہی دن پہ ہو تو پھر یہ فیصلہ کون کرے گا سندھ کے لیے یہ تو اسلام عباد نہیں فیصلہ ہوگا تو یہ کیا دوبارہ ہم کو غلام بنا رہے ہیں اسلام عباد کا کہ جو میند ہوا تھا ون یڈ توڑنے کے لیے یہ طاقت سندھوں کا آپ دوبارہ اسلام عباد کو دے رہے ہیں تو افسوسی بات ہے جنبیسی صاحبہ آپ دیکھیں آپ یہ صرف تین مہینے اور کھنچنی کے لیے پتہ نہیں کیوں تین مہینے کا یا منتھلی نہیں چھوڑ سکتے لیکن سندھ کا تو نقصان نہیں کریں ہمارا جو سندھ کا جو طاقت ہے سندھوں کا جو طاقت ہے کہ ہم اپنے صوبے میں ہم اپنے فیصلے کرتے یہ مہربانی کر کے کسی اور کو نہیں دیں جی رانہ انسار صاحبہ اس کی سپیچ کریں راشخل جی کا نام ہے اچھا جی آپ پڑھنا بھی چاہیں گی نا ریزولیشن کو اس لیے مجھے گی نا the tenure of five years starting from 2013 2018 and thereafter upon competing of its tenure the caretaker government should be constituted as provided under article 224 1 a of the constitution to ensure free and fair election as stippled in article 224 1 of the constitution madam December 30 سی بات اس لیے کروں گی کہ الیکشن وہ الیکشن ہوتے ہیں جس میں عوام اپنے نمائندے منتخب کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے اس پورے ادارے کو چلا رہا ہوتا ہے اور وہ ایک آنانسمنٹ کرتا ہے کہ اس دن پانس سال ہمارے کمپلیٹ ہو گئے اور الیکشن ہو گا اور نوے دن کے بعد اس کو کرا رہی ہوتی ہے الیکشن تو میڈم میں سمجھتی ہوں کہ آج جب میں سندھ سابلی میں بیٹھی ہوں اس میں ہم سب نے تیرہ اگست کو یہاں پر عوض لیا تھا تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا تو ابھی ٹائم باقی ہے تو میڈا یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں جب الیکشن ہوتا ہے اس میں بے انتہا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور جب پیسہ خرچ ہوتا ہے تو وہ کسی اور کمی عوام کا پیسہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ٹیکسی سے پیسے دے رہے ہوتے تو میڈم میرا بھی یہی کہنا ہے کہ الیکشن ہو لیکن الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے جب آپ الیکشن کا ایک وقت مقرر کرتے ہیں تو پاکستان پاکستان کے چار صوبے ہیں جب چار صوبے کے اندر الیکشن ہوگا تو بے وقت ہوگا یا میں الگ بن کر آئی تھی یا پنجاب الگ آیا تھا یا کے پی الگ آیا تھا نہیں پاکستان میں الیکشن بے وقت ہوئے تھے اور بجٹ جب آ رہا تو پیرے وفاق بجٹ لارہی ہوتی ہے پھر باقی صوبے وجٹ لے کر آ رہے تو یہ بڑا میں کیا چیز ہے یہی ہے نا یہ کہ پارلیمانی نظام کیا ہوتا ہے پارلی نظام یہی ہوتا ہے کہ الیکشن پاکستان میں تمام بے وقت ہونے چاہیے اس کی اس ریزولیشن کی میں بربور حمایت کرتی ہوں شکریہ جی سوراب سرکی صاحب سوراب سرکی صاحب شرمیلہ صاحبہ شکریہ میڈم سپیکر میڈم سپیکر یہ ایک انتہائی اہم ریزولیشن ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت پہ آئی ہے جس وقت اس ملک کی اندر ایک افراد تفریقہ سما ہے اور یہ افراد تفریقہ سما اس ایک شخص کی وجہ سے ہے جو اپنی انا کی خاطر اپنی گھبن کی خاطر اس پورے ملک کو ایک ایسے دوراہے پہ لاکھ کھڑا کر چکا ہے جہاں پر اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیسی لیڈرشپ موجود نہ ہوتی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز موجود نہ ہوتے چیئرمن بلاول بوٹو زرداری صاحب موجود نہ ہوتے سطر آسوہ علی زرداری صاحب موجود نہ ہوتے تو شاید ملک ایک ایسی انارکی میں دھل جاتا جہاں سے ہمیں نکالنا بہت مشکل ہو جائے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اس وقت آپ کو یاد ہوگا میڈم سپیکر کہ الیکشنز مزدیق تھے اور شہید محترمہ بیندر بوٹو صاحبہ الیکشن کیمپین کر رہی تھی اور اسی دوران ان کو شہید کیا گیا میڈم آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا آسوہ علی زرداری صاحب میں تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے پاکستان اگر ایک ایسی عظیم ہستی سے ہمیں محروم کر سکتی ہے شہید محترمہ بیندر بوٹو صاحبہ جیسی ایک عظیم لیڈر سے ہمیں محروم کر سکتی ہے تو ہمیں نہیں چاہیے لیکن اس وقت بھی آسوہ علی زرداری صاحب نے اپنی تکلیب بھولا کے اپنے بچوں کی تکلیب بھولا کے یہ کہا کہ نہیں الیکشنز وقت پر ہوں گے مقررہ وقت پر ہوں گے اور اس وقت دوسری جماعت جسے پی ایم ایل این ہم کہتے ہیں جو آج ہمارے ساتھ حکومت میں ہے اس وقت انہوں نے کہا تھا ہم الیکشن نہیں لڑیں گے آسف علی زرداری صاحب نے اس جماعت کو بھی قائل کیا کہ آپ الیکشن لڑے اور ایک جمہوری تسلسل کو جاری اور سارے رکھیں کئی عرصے بعد ایک جمہوریت دوبارہ سے تلو ہو رہی تھی اور پاکستان جو ہے ایک امید کی کرن لے کے دوبارہ ایک صبح کا ایک روشن چہرہ دیکھ رہا تھا اس وقت آپ کو یاد ہوگا اس تکلیف کے دوران اس قصے کے دوران پاکستان الیکشنز میں گیا اور الحمدللہ وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت سے آج تک ہم نے ایک جمہوری تسلسل دیکھا ہے چاہے آپ اسے کیسی بھی ڈیموکرسی کہیں but even the weakest of ڈیموکرسی is better than a strong dictatorship ہم نے وہ پانچ سال حکومت کے پورے کیے صدر صاحب صدعاصف علی زرداری صاحب تھے اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا میڈم سپیکر صاحبہ کہ اٹھارویں ترمین آئی اور اٹھارویں ترمین کی اگین جو کریڈٹ جاتا ہے پاکستان پیسل فارٹی کی لیڈرشپ کو جاتا ہے ایک ڈکٹیٹر جنرل مشارہ وہ تو آکے غاصب ہو گیا تھا براجمان ہو گیا تھا پورا ملک اس نے یہ غمال بنا لیا تھا تمام اختیارات وزیر آزم سے اور پارلیمان سے لے کے اپنی کرسی پر غضب کر لیے تھے صدر آصف علی زرداری صاحب چاہتے تو وہ انفیٹر پاور انجوائی کر سکتے تھے لیکن میڈم سپیکر اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں میں یہ اختیارات واپس عوامی ممائندوں کو دوں گا پارلیمان کو دوں گا ان لوگوں کو دوں گا جن کو لوگ الیکٹ کر کے لاتے ہیں تاکہ اس ملک کی بھاگ دور بہتر طریقے سے سمال سکے میڈم سپیکر وہ تاریخی اٹھارویں ترمین بائیں اور تمام صوبوں کو ان کے اختیارات ملیں انیس سو تہتر کا آئین اس کی اصل شکل میں بھال ہوا اور آج ہم جس اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور جو ہم یہاں پر اپنی لجسلیشن کرتے ہیں ہم انیس سی اوارڈ میں جو ہمارے پاس جو وسائل آتے ہیں یہ اس آئینی ترمین کے نتیجے میں ہیں اور ہمیں شکر گزار ہونے چاہیے اس اسمبلی کا اس نیشنل اسمبلی کا اس میں بیٹھے ہوئے ایک ایک شخص کا اور صدر آصی علی زرداری صاحب کا کہ وہ اٹھارویں ترمین آئی اٹھارویں ترمین پاس ہوئی اور آج الحمدللہ مضبوط صوبے ایک مضبوط پاکستان بنا رہے اس کے بعد جناب مادم سپیکر ایک جمہوری تسلسل جاری ہوا ایک ڈکٹیٹرشپ واپس نہیں آسکی یہ نہیں ہوا کہ صدر صاحب کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے اسمبلی ڈیزولف کر دی پرائم منسٹر پسند نہیں آیا تو آپ آرٹیکل لگائیں اور آپ اسمبلی ڈیزولف کر دیں لیکن ہوا کیا پاکستان کے ساتھ مادم سپیکر ایک ڈمنڈی شخص آ گیا ایک سلیکٹڈ شخص آیا جو پاکستان کے پر آکے دوبارہ براجمان ہوا اور اس کی انہ نے اس کی غلط پالسیوں نے اور اس کی غلط خیالات نے اس ملک کو ایک ایسے دوراہے پر لاکے کھڑے کر دیا جہاں پر پاکستان مزید آگے نہیں پیچھے چلا گیا اور جب اس شخص نے اپنی مجورٹی کھو بیٹھی اور آئینی طور پر جب اس کو نیشنل اسمبلی سے ووٹ آف نو کانفیڈنس دے کر کامیاب کروا کر جب اس کو باہر نکالا جب وہ اپنی مجورٹی کھو بیٹھا آئینی طریقے سے کسی نے کوئی بیکڈور چینل استعمال نہیں کیا ایک نیشنل اسمبلی بیٹھی ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہی لسٹ اس مجورٹی and here to go home ہونا کیا چاہیے تھا ایک سپورٹسمن سپیرٹ کیا ہونا چاہیے تھا کہ آپ اپوزیشن میں آکے بیٹھتے اور آپ اسمبلی پوری کرتے اور آپ پاکستان کو کیونکہ پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے نا مجھ سے پہلے آپ سے پہلے ہر کسی سے پہلے پاکستان آتا ہے ہم نے پاکستان کی عوام کو دیکھنا ہے پاکستان کی بیٹری کو دیکھنا ہے وہ اسمبلی مدت پوری کرتی لیکن ہوا کیا نہ وہ شخص اسمبلی میں آکے بیٹھا لیکن جو دو اسمبلیاں اس کے اختیار میں تھی پنجاب اور کیپی کے اور انہیں کہا جی اگر میں وزیر اعظم نہیں تو کوئی بھی نہیں پھر ملک بھی جائے بھار میں بم گرہ دو اسمبلی کے اوپر نکال بھار ٹھیکو جو الیکشن لڑکی آئیں جو عوام کی خدمت کر رہے ہیں جو عوامی نمائند ہیں وہ گھر جائیں پہلے میں وزیر اعظم بنوں گا اس کے بعد باقی چیزیں ہوں گی نہ معیشت کی فکر نہ خارجہ پولیسی کی فکر نہ عوام کی فکر ملک پاکستان وہ وطن جس نے آپ کو شناختی وہ سلاب میں ڈوبا ہوا تھا لوگ مر رہے تھے لوگوں کے پاس چھت نہیں تھی کھانے کے پیسے نہیں تھی دو وقت کی روٹی نہیں تھی مال مویشن سب تباہ ہو گیا فسطے تباہ ہو گئے لیکن اس شخص نے کہا نہیں الیکشن چاہیے الیکشن چاہیے اور اس نے جناب تنجاب اور کیٹی کے کی اسمبلی ڈیزولف کر دی اس ملک میں افرا تفریق کا محول پیدا کر دیا اور اب وہ ایک گھمنڈ ایک انا اور ایک زد لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں جی الیکشنز کروائیں میڈم سپیکر یہ ملک کسی کی انا پہ نہیں چلے گا کسی کی خواہشات پہ نہیں چلے گا کسی کی مرضی پہ نہیں چلے گا کسی کی زد پہ نہیں چلے گا یہ ملک چلے گا آئین کے تحت یہ ملک چلے گا ایک ایسی جمہوری عمل سے جو آئین میں درج ہے الیکشنز ہوں گی اپنی مقررہ وقت پر اسمبلیوں اپنی مدت پوری کریں گی یہاں عوامی نمائندہ بیٹھے ہوئے یہ الیکشن لڑکی آئے ہیں یہ سیلیکٹ ہو کے نہیں آئے ہیں ان کو گھنز اٹھا کے یہاں نہیں بٹھا دیا کہ آج یہ حکومت کرو ووٹ لے کر آئے ہیں اس ووٹ کی قدر کرنی چاہیے ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جنہوں نے ووٹ دیئے ہیں پاکستانی عوام کی قدر کرنی چاہیے اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں جو مقررہ وقت ہے پانچ سال پوری کریں گی دزول ہوں گی کیر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی اور آئین کے تحت آرٹیکل ٹو 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 کے تحت جب اسمبلی اپنی ترم پوری کر رہا میں چاہوں تو میں اپنے بھائی جتوئی صاحب کو پڑھ کے بتا دوں آرٹیکل ٹو 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 کیا کہتا ہے when the assemblies will complete that term this is the word this is the sentence اس وقت الیکشنز ہوں گے یہاں کسی کی آنا نہیں چلے گی میڈم سپیکر چور ہو ڈاکو ہو لٹیرہ ہو کوئی بھی ہو عوام اسے ووٹ دیتی ہے یہ عوام کا فیصلہ آپ عوام پہ چھوڑیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے دو صوبوں میں پہلے الیکشن کروالیں گے یا باقی بیگر اسمبلیاں بھی آپ ڈیزول کروالیں گے اور چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ وزیر اعظم بن کے بیٹھ جائیں یہ عوام سمجھتی ہے انہوں نے گوگی کو بھی دیکھا انہوں نے پنکی کو بھی دیکھا انہوں نے باقی چینی چور آٹا چور سب کو دیکھا عوام ووٹ نہیں دینے والی آپ روتے رہے سر ٹیٹتے رہے پیر پٹختے رہے یہ ملک چلے گا آئین پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کے بانی شہیز الفکار علی بوٹو صاحب نے اس ملک کو آئین دیا ایٹمی طاقت بنائی ہے اور جب تک پیپلز پارٹی کا زور ہے پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کرتی رہے گی اور پیپلز پارٹی یہ ملک آئین کے بہت چلائے گی کسی کے مرضی کو بہت نہیں چلائے گی شہید بی بی سترہ لوگوں کے سترہ ممبران کے ساتھ جب ان کے ساتھ سازش ہوئی ان کو الیکشن میں ہروایا گیا اور میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتی سب اس تاریخ کو جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا وہ بڑی بردبار خاتون تھی وہ اسمبلی میں آکے بیٹھی انہوں نے وہ اپوزیشن کا ٹرم پورا کیا پھر الیکشن میں گئی اور اگلے الیکشن میں وہ وزیر اعظم بن کے آئیں اگر آپ نے دم خم ہے اگر آپ سمجھتے ہیں عوام آپ کے ساتھ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نے عوام کی خدمت کی ہے تو آپ الیکشن مقررہ وقت پہ کرائیں اور پھر دیکھیں اپنی قدمت آزمائیں کہ عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے لیکن اسمبلیاں اپنا کام کر رہی ہیں سندھ اسمبلیاں اپنا کام کر رہی ہیں تاریخی کام کر رہی ہیں اور عوامی نمائندوں کو اپنا کام کرنے دیں اور آئین کے تحت جب مقررہ وقت ہوگا اسمبلیاں ڈیزولف ہوں گی کیر ٹیکن گورنمنٹ آئے گی اور وہ الیکشن کرائے گی اور انشاءاللہ پالا آپ روتے رہیں گے اور وزیر آزم بڑھیں گے چیئمن بلاوال بھوٹس برداری راجہ عبد الرزاق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو میڈم سب سے پہلے میں اس ریزولوشن کی حمایت کرتا ہوں چونکہ یہ جمہوریت اور جمہوری روایات کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے لائی گئی ہے ہم جمہوریت کے لیے اور جمہوری اداروں کے لیے بات اس لیے کرتے ہیں میڈم کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ روز اول سے لے کے آج تک جد و جہد اور قربانیوں سے بری پڑیئے وہ جد و جہد اور قربانیاں اس لیے تھی کہ ہم اس ملک میں ایک آئین کی عاقمیت اور جمہوری روایات کو قائم رکھیں جس کے لیے کبھی کمپرومائز نہیں کیا جس کے لیے شہید زبکار لیبٹو نے اپنی جان کی بازی ہاری سر دیا لیکن سر جھکا نہیں عامریت کے سامنے اور غیر جمہوری قوتوں کے سامنے جس کے لیے محترمہ بینظیر بٹو نے ایک طویل جد و جہد کی اور ہم نے تب جا کے اس جمہوری نظام کو انہاؤسز کو اس کو کہیں بہتر بنانے کی کوشش کی جس میں ہمارے صدر آصف علی زرداری کا ایک کردار تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جمہوری طریقے سے جمہوری انداز سے پارلیمنٹ کا وقت پورا ہوا اور اس نے حکومت ایک دوسرے جو میڈٹ لے کے آئے تھے ان کو سپرد کیا لیکن جب بعد میں دوزار اٹارہ کے بعد جو کچھ ہوا اس جمہوریت کے ساتھ اس پارلیمنٹ کے ساتھ ہمارے اس مقدس اداروں کو قومی اسمبلی کو چاہ سوبہ اسمبلی کو ایک ریجیم نے آکے ان کو ایک عجیب سا مچھلی بازار بنا کے رکھ دیا پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیا گیا پارلیمنٹ میں جانا تک گوارہ نہیں کیا ایک مقبوط الہواز شخص یہ برنجمان ہوا جو کہ اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھنے لگاتا اور اس کا اپنی اراد آتا لیکن اللہ کا وہ کہتے ہیں کہ من سے خیال امدر فلک سے خیال اس کے خیال میں یہ تھا کہ وہ ای وی ای مشین ہے کون سا مشین اللہ جانے وہ لاؤں گا ٹو ترڈ میں آج بھی آن سے آوازیں آریں کہ ٹو ترڈ میں جائٹی لے کے آنگے بابا بھول جاؤ ٹو ترڈ کو اب ون ترڈ بھی لے تو غنیمت جانو کیونکہ اب پاکستاری قوم اس طرح کے نعروں کے پیچھے ہم نے دیکھ لیا چار سال میں کون سی بات سچی ثابت ہوئی کون سا نعرہ سچا ثابت ہوا کون سا وعدہ وفا ہوا جس کے لیے پیرامن کو جاکہ ایک ہم ان کو ٹو ترڈ یا ون ترڈ بھی جائٹی دے گی ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ بھول جاؤ ایک خواب تھا جو عدورہ رہ گیا آپ کے کرتوتوں کے وجہ سے پاکستان کی ہسٹری میں پارلیمنٹ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ آدم اعتماد کی تحریک لائے گئی اس تحریک کے ذریعے وہ اٹھا کہ ہم نے اس کو باہر کر دیا وہ اپنے زید اور انا کے لیے اب وہ بھئی آپ کو کس نے کہا تھا کہ بنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں ڈیزال کرو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں حکومتیں ڈیزال کروں گا سندھ بھی مجبور ہو جائے گا پہلوستان مجبور ہو چاروں صوبہ اسیمبلیوں کو ڈیزال کر کے میں تو بھائی کس لیے ہم الیکشن کرائیں ایک عجیب و غریب فرمائی سے اس کی جناب خود اپنے چار سال کبھی گھڑی بیجتے ہوئے کبھی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوئے گزار دیے اب وہ تو وہ ایک بادشاہ آتا ہم نے سنا ہے کہ اس کو جب بادشاہ اتملی بولا میں امہ سے پوچھ کے آتا ہوں اب یہ بادشاہ صلاحہ میں جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کرتا جبکہ ہماری وہ ہمارے لئے مہترم ہیں وہ قدس ہیں جب تک پیروی سے نہیں پوچھا جاتا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو پیرو پکیروں کے ذریعے ملک نہیں چلا کرتے جناب اب وقت آگئے کہ ہم جمہوریت کو جمہوری اداروں کو ان کو اپنے اصل حقیقت پر لاکے یہ چار سال ہم نے ایک ڈاؤنا خواب دیکھا تھا اب مزید اس خواب کو نہیں چلنے دے گا اس ملک کا عوام اور ہم پاکستان پیپل پاٹی کا ایک ایک ورکر ایک ایک کیارکن اپنے قیدت کے ساتھ سیسا پلائی دیوال کی طرح پیڑی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم اس ملک میں جمہوریت کو بحال کریں گے جمہوریت کو لائیں گے الیکشن بھی کریں گے پالی امان بھی کریں گے ہم بلاول بٹو زرداری کو وزیر اعظم بنا کے ہی دم لیں گے جو کرنا ہے کر لو جو چیکنا ہے چیک لو بھائی اچھا میں نہ مانوں وہ کہتا ہے کہ میں اگر چلے بھی الیکشن ہوگے ہم کراتے ہیں الیکشن الیکشن ہوں گے بھی آپ کو تو اکثریت رہی ملنے والی جناب پھر وہ بولتا ہے میں تو نہیں یہ تو الیکشن میں نہیں مانوں گا کیونکہ اس کے اس کے دماغ میں اس بچے کے دماغ میں بچپن سے بٹے بھائی تو صرف اور صرف وزیر اعظم ہوگا باقی کچھ نہیں ہوگا تو اب وزیر اعظم ہی اس کو بنا کہ پھر وہ بیٹے گا اسے بلی میں ادرواز وہ آئے گا نہیں کیونکہ اس کو اختلاف رائے برداشت نہیں ہے پھر اگر آپ جمہوریت کیلئے بات کرتے ہو میرے دوست جمہوریت کیلئے بات کرتے ہیں جمہوری اداروں کیلئے بات کرتے ہیں تو جمہوریت تُتی اب آتے بیٹھتے ہیں پوزیشن میں فیس کرتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں مجھے تو صرف بات سلامت پڑھنا ہے پھر میں بیٹوں گا ادرواز نہیں بیٹوں گا تو لہٰذا اس طرح کے مسکروں کا اب وقت نہیں ہے ملک کے سال میں ہے ملک کی معاچی تباہی کر دی اس شخص نے عجیب و غریب فیصلے کر کے پورے پاکستان کو دنیا پر میں بدرام کر کے اب جا کے چیئرمن بلاول ملکوں ملکوں جا کے اس پاکستان کی ساکھ کو بال کرنے کی کوچش کرنا ہے اور کر چکا ہے کسی حد تک تو انشاءاللہ پاکستان کی معیشت بھی سمبلے گی پاکستان کی معاملات بھی سمبلے گی اب آپ کے حالت تو یہ ملک پورے سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے معاشی بدتر ہی ہے بدالی ہے پھر آپ کہتے الیکشن کرا پھر ہم اربو کربو روپے اس الیکشن پر کرچ کرو پھر بھی جناب بھائی صاحب اگر نہیں آئے تو کہیں گے میں تو نہیں مانوں گا اب اس طرح نہیں ہوتا ہے میرا بھائی اس طرح نہیں ہے آپ اگر آپ کو واقعی اپنے قوم آپ کے ساتھ آپ کہتے ہیں ہماری ووٹ ہم پاپولر ہیں تو کیوں ڈرتے ہو کیوں پریشان ہو یہ چار مینوں میں کون سی قیام آتا ہے یہ تین مینوں میں آپ کی پاپولیٹی کوئی چورا کے لے جائے گا لیکن شاید آپ وہ کیا بولتے ہیں اس کو وہ منڈل نکالا ہوا ہوگا کہ بھائی یہ تین مینے شبز ہیں باقی آگے شبز ہیں تو اس چکر میں اگر آپ الیکشن کرنا چاہتے ہو تو یہ بھول جاؤ میرا بھائی ایسا کچھ نہیں ہوگا ہم جمہوریت کے لیے جمہوریت آج آپ ہم کو بات کرتے ہو آپ ہم کو وہی بقول شہر کے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تو کہ تم کیا ہو تم ہی تو کیا انداز گفتگو کیا ہے رغو میں دوڑتے پر میں کہ ہم نے یہ قائل جب ہاں کسی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے دیکھئیو میڈم راشد خیل جی صاحب شکریہ مہترم ریپٹی سپیکر صاحب آج کی یہ ریگولیشن بہت اہم ہے پاکستان کیونکہ جمہوریت کے حوالے سے کوئی اتنا درخشا ماضی نہیں رکھتا اگر ہم بات کریں یہاں لوگوں نے بات کی کہ جمہوریت کا حسن ہے تو جمہوریت جیسی بھی ہے وہ بہتر ہی نامجیس سے بہتر ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے یہ ذہن دنا لیا ہے آج کی اس ریگولیشن کی جو سمجھ آتی ہے کہ آج اس لئے ضروری ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ایک فرد باہد کہ اسمیلیا توڑ دی جائیں اسمیلیا توڑ دی گئیں لیکن اس ہاؤس کے اندر موجود ایک دوسرا چپٹر بھی ہوتا ہے اگر ایک طرف ٹریزری بینٹ ہوتی ہے تو دوسری طرف اپوزشن بھی ہوتی ہیں جمہوریت مقالمہ سازی کے بعد کسی رائے کا ہمبار کر کر اس پر قانون سازی کرنے کے لئے ضروری ہوتی ہے بدقسمتی سے پاکستان میں جو جمہوریت کی شکل رہی ہے وہ اتنی خوش آئین نہیں رہی باہر کے جمہوریت جیسی بھی ہو وہ چل رہی ہو آج اگر وہاں کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ 97 کے اندر پاکستان بھر میں ایک ساتھ ایلیکشن کرا دیئے گئے تھے تو 93 کے اندر جب ایمکیم میں بائیکارٹ کیا اور یہ ایک شکل سامنے آئی کہ قومی اسمیلی کے ہلکوں کے اندر جو ووٹ پڑے وہ سیکڑوں میں تھے اور دو دن بعد بائیکارٹ ختم کر کے جب ایمکیم نے سوائی اسمیلی کے ایلیکشن میں حصہ لیا تو اس میں ہزاروں کی طاعت میں ووٹ پڑے تو یہ اس حوالے سے ضروری تھا کہ رائے سازی اگر الگ الگ الیکشن ہوں گے الگ الگ تاریخ کو الیکشن ہوں گے تو وہ پاپلک کی جو اپنین ہے وہ کسی ایک طرف ٹلٹ ہو سکتی ہے جمہوریت جیسی بھی ہو اس کو بھارکیف ہمیں مضبوط کرنا ہے انہی ہاؤسس سے ہم مسائل کے حل نکالیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ اگر آج بات کرتے ہیں کہ دو اسمیلیاں پوٹی بھی ہیں ان کے الیکشن پہلے ہو جائیں اور بعد میں قومی اسمیلی اور دیگر اسمیلی کے الیکشن ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ مسائل اس سے ختم نہیں ہوں گے مدید بڑھیں گے اس صوبے کی اسمیلی کے اندر جو عراقین بیٹھے ہیں ان کے جو ووٹر ہیں ان کے توقعات ہیں انہوں نے ہمیں جو استحقاق دیا ہمیں ووٹ دیا وہ پانچ برسوں کے لئے دیا تو اس ہاؤس کے لوگوں کو تحق کرنا ہے کہ اسمیلی آئینی مدت جو آئین ہمیں کہتا ہے جس کی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے اس کے تحت پانچ سال مکمل کریں لیکن اگر کئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسمیلی پانچ سال سے پہلے تحلیل کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر جمہوری غیر آئینی ایک ڈکٹر ایک ڈکٹیٹر والا رویہ تو ہو سکتا ہے جمہوری سوچ کے حامل فرط کا رویہ نہیں ہو سکتا ایم کے ایم جمہوریت کے جس سسٹم پر یقین رکھتی ہے وہ مقالمہ ہے وہ آزادی ہے ادھارے رائے کی بات کرتی ہے ہرچن کے اس ہاؤس کے اندر ہماری بات جتنی سنی جاتی ہے جتنا ہم اپنی شہری سمتہ بقدمہ لڑ سکتے ہیں وہ لڑوئے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسعملیہ نہ صرف اپنی مدت پوری کریں بلکہ یہی اسعملیہ آئینی اور قانونی طور پر وہ محول ڈیولپ کریں کہ یہ ہر ایک کی بات سنی جا سکے بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو ایک کلچر پتھلے چار سانت برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر جمہوریت کو اتنا آلودہ کر دیا گیا ہے کہ یہاں جو لوگ گفتگو کرتے ہیں اس پر جو تنقید ہوتی ہے وہ کسی بھی محضت جمہوری رویے میں تابلے برداشت نہیں ہوتی ہے جمہوریت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی مردی سے جو کہیں وہ جمہوریت ہے جمہوریت کے لیے آئین اور قانون نے جو ذات سے ترتیب دیئے ہیں اس کے اوپر ہم آمل کریں گے تو جمہوریت بھی مضبوط ہوں گی ان ہاؤس کا قومی اسمبلی ہو سینٹ ہو یہ سوائی اسمبلی ہو ان کا تقدس بھی بحال ہوگا اس لیے ہم اس ریگلیشن کی بھکور امائیت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل ٹو 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 ون اے کے تحت اسمبلی اپنی ناصف مدد پوری کریں اس کے بعد نگرہ حکومتیں آئیں اور اس کے آئینی طور پر جو مدد متعین ہے جو آنے والے لوگوں چاہے وہ کوئی بھی کسی جماعت سے تعلق ہوتے ہیں ان کا حکومت منتقل دی جائے بہت شکریہ ساکستان رندہ بات جی فرطاز شمیم نقلی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کنابدو و ایہا کناستین پہلے تو میڈم سپیکر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج کی اس قراردات پر بات کر سکوں بات آئین کی ہو رہی ہے بایت اسمبلی کی مدد کی ہو رہی ہے یہ آئین میں کوئی ترمیم پچھلے چار سال میں نہیں ہوئی جو ترمیم ہوئی وہ ماضی میں ہوئی اگر آپ پنجاب اور کی پی کی اسمبلی اس کو ڈیزولف کیا گیا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ آئین کی روح کے لحاظ سے غلط ہے تو آئین کو تبدیل ہونا چاہیے جب تک یہ آئین ہے اس وقت تک اس وقت تک جو نوے دن میں الیکشن نہیں کرا رہے وہ آئین کی خلاف فرضی کر رہے ہیں اسے کہ آئین بڑے بازے ہیں اس والی بات کے اوپر کہ جب اسمبلیہ ڈیزولف ہوں گی تو نوے دن کے اندر الیکشن ہوں گی دوسری چیز آئین یہ بھی بازے ہے کہ پہلے تاریخ دے گا گورنر اور اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا اگر پاکستان میں کسی گورنر نے پہلے کے ٹیکر سیٹ اپ بنایا اور تاریخ دی نہیں یا تاریخ دینے سے انکار کیا تو اس نے اس کتاب کی توہین کی ہے اگر خلاف فرضی اور آئین کو مرضی نہیں ہے اور توہین بھی کرنا میں سمجھتا ہوں اس کتاب کی وہ میری نظر میں ایک بہت بڑا جرم ہے اور سوزا دینے والا جرم ہے پھر آگے دوسرا مفروضہ دوسرا مفروضہ بلکل صحیح بات ہے کہ اسیملیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے اسیملیوں بننا کوئی مضاق نہیں لیکن اس کو لوہوں محفوظ میں نہیں رکھا جا سکتا بہت ساری ایسی مسئولات آتی ہیں جس کی وجہ سے اسیملیوں مدت نہیں مکمل کر سکتی یہ کونسی اسیملی ہے یہ اسیملی کونسی ہے پتہ ہے نا مہمبران کو یہ چودمی یا پنرمی اسیملی ہے اگر پانچ پانچ سال سب نے پورے کیے ہوتے تو آج پاکستان کی عمر ایک سو پانچ ہونی چاہیے سے کہ تیس سال تو مارچاللہ کے تھے لیکن پاکستان کی عمر ایک سو پانچ تو نہیں ہے بات یہ ہے کہ بیتہاشا اسیملیاں انیس سو ستر کے بعد بھی اگر آپ کہیں میں پڑھ کے سنا دوتا ہوں ورنہ آپ لوگ چھپ جائیے ویکی پیڈیا کھوئیے لسٹ آف اسیملی دیکھ لیجئے انیس سو ستر کے بعد کے آئین کے پاس ہو جانے کے بعد دیکھیں کہ کم کن اسیملیوں نے پانچ پانچ سال پورے کیا اور اس وقت ان سب کی زبانوں کو کیا تھا تالہ لگا باتا پیپلز پاٹی تو تب بھی موجود تھی انیس سو ستر کے بعد اس وقت کیوں نے ہی شور مچایا کیا فوجی جنرلوں سے ڈرتے تھے کیا ان کی کاپریٹ آنگتی تھی کیا وجوہات تھی کتی دفعہ انہیں نے ایجیٹیٹ کیا ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے کت اسیملیوں نے ٹین یور نہیں پورے کیا کیا اسٹریٹ پہ آئی جائی نے ایجیٹیٹ نہیں کیا کیا پی این اے کا ایجیٹیشن نہیں ہوا کیا پیپلز پاٹی نے ایجیٹیٹ نہیں کیا صد بولیں اس قوم کے صد بولیں آج آج اس قراردار کو لانے کی وجہ کیا ہے کیا اس اسیمیلی کے ٹینئر کو کوئی خط ہے بلکہ کوئی خطرہ نہیں ہے آپ پورے پانچ سال کیجئے لیکن آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو ڈکٹیٹ کریں پنجاب میں ڈیزول بہت چکی ہے اسیمیلی کے پی میں ڈیزول بہت چکی ہے اسیمیلی اگر اس عیوان میں پاکستان کے آئین کی عزت کرنی ہے تو سب سے پہلے قرارداد یہ فاس ہونی چاہیے کہ یہ آئین افضل ہے یہ آئین افضل ہے اور یہ آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے پھر آئین بنانا اسیمیلیوں کا رائٹ ہے پریولیج ہے آئین کس طرح پاس ہوتا ہے دو تہائی اکثریت سے آپ تبدیل کر دیجئے آئین جو چاہیں فیصلہ کروالی جائے لیکن آئین کی انٹرپیٹیشن کا رائٹ اسیمیلی اس کو نہیں ہے وہ بول ورور سکتے ہیں لیکن جب انٹرپیٹیشن کی بات آئی گی تو آپ کو جڈیشری کے پاس جانا پڑتا ہے اور جڈیشری جس ملک کے اندر عدلیہ کے اوپر نشان دال دیے جائیں تو وہاں جمہوریت پہ پہلے ہی نشان ہیں جن ملکوں کی جڈیشری کمزور ہوتی ہے وہ تب ہی پنپتے نہیں ہیں بڑا مشہور مقالمہ ہے ونسٹن چرچل کا ان سے پوچھا کہ will Germany take over England تو انہی نے سوال پوچھا پلٹ کے is the judicial system of England not working اتنی importance ہے اس جڈیشری کی جب تک عدلی آزاد ہے جب تک جس ملک میں انصاف ہے جہاں ظلم نہیں ہے وہاں وہاں اس قوم کی آزادی کو کوئی سل نہیں کر سکتا وہاں جمہوریت پہ کوئی ڈاگہ ڈال نہیں سکتا جمہوریت وہ ایک قوز ہے جس میں میں اور آپ دون ہوئی we want democracy to prosper ہمیں خاندانی نہیں ورسا والی سیاست نہیں چاہیے ہمیں وہ سیاست چاہیے جو جمہور کے لیے ہوں ہمیں وہ سیاست چاہیے جو for the people ہو by the people ہو اور out the people بات یہ ہے کہ آج خطرہ کس بات کا ہے یہ قرار داد لانے کی وجہ کیا ہو خطرہ یہ ہے کہ جوڈیشری ایک فیصلہ نہ کر دے اسے کے ایک طرف جبکہ یہ پورا ملک پورا بطن دعا گو ہے کہ opposition اور حکومت کسی نتیجے پہ پہنچ جائے اور خواہش کا ہے خواہش یہ ہے کہ ایک تاریخ پہ پورے ملک بے حکومت ہو جائے آج کی اس قرار داد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس خواہش کی نفی کر رہے ہیں اس لئے اس اسیمبلی کی ٹینیور چودہ آگست کو پوری ہوتی ہے کہ اس سال میں دوہزار تیس اس کے نبی دن بعد چودہ ستمبر چودہ اکتوبر چودہ نومبر چودہ نومبر سے پہلے جو الیکشن ہوگا وہ اس قرار داد کی نفی ہوگا تو پھر زرداری صاحب اور بلا وجہ بھٹو صاحب کیا کہہ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ آج شام کو جو مل رہے ہیں نو بجے وہ فضول ہے قوم کی آنکھوں میں دھول جوک رہے ہیں شارٹ کر لیں پلیز اور اگر قوم کی آنکھوں میں دھول نہیں جوک رہے ہیں تو انہیں خوف ہے کہ یہ ٹاکس فیل ہوں گی اسے کے نیت ہی نہیں ہے اور اس کے بعد سپریم کھوٹ منجاب کے الیکشن کی ڈیٹ دے گا اور یہ یہ برداشت نہیں نہیں کر سکتے کہ کیپی اور پنجاب کے الیکشن پہلے ہو جائیں اور سندھ اور قومی اسیملی کے الیکشن بعد میں یہ ان کی پریشانی ہے اور یہی وجہ اس قرارداد کی آج ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قرارداد کی حمایت کرنا آج کہ جو رات کی نشست ہے اس کو ریجیک کر رہے ہیں جو کہ خوش آئین بات نہیں ہے ہم یہ سمجھتے کہ اس ایوان کو طرف سے اگر یہ قرارداد جاتی کہ آئین بھی اپھول کیا جائے اور ملک میں ایک تاریخ میں الیکشن ترائے جائیں کہ ملک آگے بڑھے مسائل کے حل کی طرف بڑھے تو ایک مصبت قرارداد ہوتی ہے بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے خوشی سے میری بات دیا سید عبد الرشید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈم ڈپٹی سپیکر بہت شکریہ کہ اس حساس مسئلے پر جس کی وجہ سے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام استراب کا شکار ہے گفتگو کا موقع دیا اسیملی میں قرارداد پیش کی گئی ہے کہ اسیملیوں کی مدت پانچ سال ہونی چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے سیاسی اور جمہوری رویہ درست ہوں تو اسیملیوں میں قوانین پاس ہونے کے بعد قراردادوں کی ضرورت نہیں پڑے ہیں آج اس قرارداد کی ایک جس سے تو اتفاق ہے کہ انتخابات ملک کے اندر ایک تاریخ کو ہونے چاہیے کیونکہ ملک کے جو حالات ہیں اس کی کچھ دلیلیں میں پیش کروں گا لیکن اس وقت چور کرپ آئی ایم ایف کے غلام اور اشرافیہ پر مشتمل حکمران طبقہ کہ جس نے پاکستان کی عام عوام سے کھانے کا نوالہ چھین لیا ہے مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے ادارے کمزور ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن کٹ پتلی بنا ہوا ہے عدلیہ کے اندر بہران موجود ہے ملک کا فوجی ادارہ بے چینی اور عدم تحفظ کا شکار ہے اس پوری کیفیت میں عوام کی رائے اور سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ اس مقتدر قوت کو وہ اقتدار میں پاس سائل مکمل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے یہاں شہروں کے وہ آزادی ہے جس کو چائیں چیرے پھاڑیں کھائے پیئے انند رہیں یہاں ساپوں کو آزادی ہے ہر ہستے گھر کو ڈسنے کی ان کے موں میں زہر بھی ہے اور عادت بھی ہے ڈسنے کی اس وقت پاکستان کے اندر دو سال سے جمہوریت اہوانوں کے اندر اقتدار کا تبادلہ ریجیم چینج امپورٹڈ حکومت آئینت کے غلام یہ جتنے نعرے بلند ہو رہے ہیں کوئی امریکی اور برطانوی صفیغ اسمیلیوں میں بیٹھ کر کے یہ بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہاں لوگ اسمیلیوں میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ جن کو کلوڑوں اہوان نے کتاروں میں لگ کر کے ووٹ کی امانت سپرد کی اور وہ لوگ اسمیلیوں کے اندر آئے ہیں اور اسمیلیوں میں آنے کے بعد اسمیلیوں میں چلتا یہ پتلی تماشا اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جمہوریت کی بسات پر بیٹھے ہوئے وہ سارے لوگ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوں جو حکومت میں بیٹھے ہوں جو سوائی اسمیلیوں میں بیٹھے ہوں جو سینٹ کے اندر بیٹھے ہوں جو نیشنل اسمیلیوں میں بیٹھے ہوں جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوں اس وقت ایک تصویر بنتر کے سامنے آ رہے ہیں کہ حریص اقتدار اقتدار کی لالچ مفادات کا تحفظ اور صرف مفادات کے تحفظ کے لیے جمہوریت کی بسات کو استعمال کیا جا رہا ہے حکومتیں کیوں جاتی ہیں حکومتیں اس لیے جاتی ہیں کہ جب عوام بچین ہو جائیں ان کو پینے کا پانی میسر نہ آئے بے روزگاری عام ہو جائے مہنگائی ہو بہرولی مداخلت ملک کے اندر بڑھتی رہے اس ساری صورتحال کے اندر اسی عوانوں میں بیٹھنے والے سیاستدانوں کو مل کر کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اپنے ملک کی اس کشتی کو اس بہوار سے کیسے نکالیں گے لیکن مسئلہ تو یہاں پر یہ ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہو یا ڈی چوک کے درنوں میں بیٹھے ہو حکومت میں بیٹھے ہو یا سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہو سب کا مسئلہ ایک ہی ہے اور سب کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی طرح ہماری گردن ہمارا چہرہ ہمارا اقتدار ہماری کرسی محفوظ رہے اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے عام آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات اب نہیں چلے گی کہ میرا چور زندہ بات اور تمہارا چور مردہ بات اس وقت ثابت شدہ سیاسی جمہوری پارٹیوں کے اندر کرپشن کے پورے پورے عامال ناموں کے ساتھ لوگ موجود ہیں عطالتوں این آروں نیپ احتساب بیورو سپریم کورٹ جوڈیشنل کمیشن ہر جگہ لائن لگا لگا کر کے زمانتوں پر لوگ موجود ہیں لیکن وہ منسٹر بھی بنے ہوئے ہیں وہ قوم کے رکھوالے بھی بنے ہوئے ہیں قوم کے مفادات کا تحفظ کرنے والے بھی ہیں اس پوری صورتحال کے اندر جماعت اسلامی کا موقتف یہ ہے کہ اس وقت الیکشن سے پہلے الیکشن ریفارم کی ضرورت ہے آئین کی دفعہ 62 اور 63 کے اوپر عمل درامت کی ضرورت ہے جب آئین کی 62 اور 63 لاغو ہوگی تو کوئی خائن اقتدار کے اندر نہیں آئے گا کوئی چور اور کرپ اسیملیوں کے اندر جیت کر کے نہیں آئے گا انتخابات کے اندر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوگا اگر آج میں یہ کہوں معذرت کے ساتھ کہ اگر یہاں پر لوگوں کے ڈیئر ہیں اور بلڈ ٹیسٹ کروائیں تو ایک لمبی فیرس نکل آئے گی کہ جو 62 63 پر اترتے نہیں ہیں جو قومی اسیملیوں اور صوبائی اسیملیوں کے اندر بیٹے ہیں اس وقت اس پوری شورتحال کے اندر جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے کہ ملک کے اندر معاشی شورتحال ملک کے اندر سیاسی اس وقت ادم استحقام اداروں کا ادم استحقام یہ سارے علامت اس بات پر تمام سیاسی جمہوری اور پارلیمانی قوتوں کو یہ بات اور پیغام دے رہی ہے کہ مل کر کے مشترکہ طور پر بیٹھیں اور یہ کوئی صحیفہ نہیں ہے کہ اگر بیچینی موجود ہے استراب موجود ہے تو اس استراب کے اندر مل کر کے اس جمہوریت کو بچانے کے لیے راستہ نکالنا چاہیے اور جمہوریت کو بچانے کا راستہ یہ ہے کہ ملک کے اندر حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں اور اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی جماعتیں یہ دونوں ڈائلوگ کریں اور ایک تاریخ کا تائم کریں انتخابات میں انتخابات شفاف ہونے چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اپنے لیمٹ میں رہنا چاہیے اور جو جمہور کی رائے جمہور کی رائے کیا ہے جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس وقت جو مقتدر قوتیں اس ملک کے اندر پچھلے چالیس پہ تالیس سال سے اقتدار سے چمٹ کر کے عوام کا خون چوس رہی ہیں جمہور کی یہ رائے ہے کہ ان کو پارلیمنٹ کے اندر نہیں گانا چاہیے الیکشن کمیشن کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ملک کے اداروں کو کردار ادا کرنا ہوگا سنجیرہ سیاستدانوں کو کردار ادا کرنا ہوگا اور ملک کے یہ بات تہہ کرنی ہوگی کہ اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھانے کے لیے ان افراد پر انتخاب کریں جو عوام کے نمائندے ہوں ہارس ٹریڈنگ اور الیکٹیبل کی سیاست اس نے یہاں صورتحال کیا بنائی ہے ماذبت کے ساتھ آپ مجھے بعد میں موقع نہیں دیں گی اور میرا یہ خیال ہے کہ اسمبلی ایک دن اس قرارداد کے لیے ہی بلائی گئی ہے لہٰذا میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تو اس وقت مستقل اقتدار کے اندر موجود ہیں آپ کے اس پورے اقتدار نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کی سیاست اقتدار کے ذریعے اقتدار چلاتے ہیں اس وقت میں آپ کو لیاری کی وہ صورتحال بتاؤ کہ سیفی باگ کے اندر باون موٹو کے لیے آپ کی جماعت کے ایک سینیٹر نے کے الیکٹرک کو ایک کروڑ بیالیس لاکھ روپے کی ادائیگی کی لیکن بلاول بٹو کو لیاری سے انتالیس ہزار لوگوں نے جو ووڈ دیا ان کو کیڑے مکورے سمجھ کر کے سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے اندر تکیل دیا یہ جووریت ہے یہ پارلیمنٹ ہے یہ عوام کی رائے ہیں اس وقت اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے سنجیدی کا مظاہرہ کریں عوام کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے اس نورہ کشتی سے نکل کر کے آگے بڑھ کر کے ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونے کے بجائے مفاہمت کی سیاست میں اس جمہوری نظام کو بچانے کے لیے ایک دن کے اتخابات کی طرف بڑھیں تاکہ ملک کے اندر اس معاشی بہت شکریہ بہت شکریہ شہریار مہر صاحب تینکیو میڈم سپیکر میڈم سپیکر ہم اس ریزولیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سپورٹ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے موو کی ہے یا پاکستان طریقہ انصاف اس کو سپورٹ کر رہی ہے یا ایمکو ایم اس کو کر رہی ہے ہم اس کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ این آئین کے مطابق ہے اولدو اس کا جو پیرا پیرا گراف ہے اس پہ ہمیں کچھ ریزولیشن ضرور ہیں اور اولدو ہم اس ریزولیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں میڈم سپیکر اس کے ساتھ کچھ چیزیں کہنا بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے پچھلے سیشن میں جو دو ریزولیشنز اس اسیمبلی نے پاس کی ایک ہم نے ریزولیشن پاس کی تھی جس میں ہم نے ٹربیوٹ پیش کیا تھا اس آئین بنانے والوں کو اور اس آئین کے پچاس سال ہم نے سیلیبریٹ کیے اور دوسری ریزولیشن ہم نے یہاں پہ موو کی تھی اس میں کافی ساری چیزیں آئی اور اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ تھا کہ سارے ملک میں الیکشنز ایک ساتھ ہونے چاہیے میڈم سپیکر اس ریزولیشن میں آرٹیکل ٹو ٹو فور ون اے کا ذکر کیا گیا ہے اور ہماری ایک ٹریجری بنچز کی ممبر صاحبہ نے اس کی ایک پہلی لائن بھی پڑھ کے سنائی میڈم سپیکر کیا وجہ ہے کہ سند اسیمبلی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس آئین کو سیلیکٹیفلی چوز کرتی ہے کہ یہ آرٹیکل ہمیں سوٹ کر رہا ہے تو اس آرٹیکل کو ہم مانیں گے اب آرٹیکل ٹو ٹو فور ون کو آپ مان رہے تو آرٹیکل ٹو ٹو فور ٹو نے کیا گناہ کیا ہے وہ بھی تو اسی آئین کا ایسا ہے آرٹیکل ون ون ٹو ہے جس میں پاور دیا گیا ہے کہ آپ اسیمبلی کو ڈیزولف کر سکتے تو آپ نے ڈیزولف اگر کسی صوبے نے کر دی ڈیزولف تو کر دی آرٹیکل ٹو ٹو فور ٹو کہتا ہے اگر ٹائم سے پہلے ڈیزولف ہو گئی تو تین مہینے میں الیکشن کرائے تو وہ دونوں آرٹیکلز آپ کو قابلے قبول نہیں ہے لیکن ٹو ٹو فور ون ٹو ٹو فور ون ایک قابلے قبول ہے تو اس پہ ہمیں ضرور ریزرویشنز ہے کہ ہم ایز ای پارلمنٹ ایز ای اسیمبلی ایک مزاق بنتے جا رہے ہیں اپنی عوام کے سامنے اس پڑھے لکھے طبقے کے سامنے جو اس اسیمبلی کی سیشنز کو ہماری کاروائیوں کو بڑے زور سے فالو کرتا ہے لہذا میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہا کہ ہم نے ایک تو ٹرینڈ یہ بنا دیا ہے کہ ہم پارلمنٹ کو ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے یوز کرتے ہیں جیسے آج ایک دن کا سیشن بلایا گیا ہے کیونکہ آج یہ ایک چیز اسپیشلی سیشن میں نے ایک کہا کسی نے نہیں لیکن ہماری یہ جو رولز بک ہے اس رولز بک میں بڑا کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ کب کب سیشن ہونا چاہیے ہم اس کو تو نہیں فالو کرتے ہمارا پورا سکیڈیل دیا ہوا ہے یہ بھی تو ہمیں کل رات کو بتایا گیا آگے صبح سیشن ہے ہمارے کئی میمبرز نہیں آ پائے جو کے دور تھے تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم آئین کو اپنی مرضی سے فالو کر رہے ہیں ہمیں آئین کو از اہول فالو کرنا چاہیے اگر ٹو ٹو فور ون کو فالو کر رہے ہیں تو ٹو کو بھی فالو کرنا چاہیے ون ون ٹو کو بھی فالو کرنا چاہیے اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں اس آئین میں جو ہمیں سوٹ نہیں کرتی تو ہم ان کا ذکر نہیں کرتے ہم ان کو فالو نہیں کرتے میں آج روکیسٹ کروں گا اور سب سے بڑی اہم بات اس میں کہ اس کی ضرورت کیا ہے پیش کرنے گی جب کونسٹویشن بڑا کلیر ہے کہ پانچ سال کا ٹینور ہونا چاہیے اور ہم میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہے کونسٹویشن بھی اس میں کلیر ہے تو ہم کیا ہمیں کونسٹویشن پر اعتماد دی ہے کہ ہم یہ ریزولیشن لے کے آئے یا ہی ہم کسی کو میسج بھیجنا چاہ رہے ہیں ایک طرف اسلام آباد میں ٹاکس چل رہی ہے تمام پارٹیز اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی کہ ایک وقت میں الیکشن ہو کچھ اس میں سے چاہ رہے ہیں اور ایک پارٹی چاہ رہی ہے کہ ایک وقت میں الیکشن نہ ہو ایز پر آئین ٹو ٹو فور کے ٹو کے تحت الیکشن ٹائم سے پہلے ہو دو صوبوں میں اب آپ پی ڈی ایم کا حصہ تو نہیں ہے لیکن آپ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ تو ہوئے ہیں آپ پی ڈی ایم کے ہر اقدامات کو ہر اقدام کو سپورٹ تو کر رہے ہیں تو وہاں آپ بیٹے سپورٹ کر رہے ہیں یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اس ٹائم پہ ہونا چاہیے تو یہ تھوڑا سا کنفیزنگ ہے میں رکست کروں آئی ایم صاحب سے کہ آج بیٹھے بھی ہیں کہ تھوڑا بتائیں کہ اس کو موو کرنے کی ضرورت کیا ہے ہم سب جب ایک پیج پہ ہے کہ سندہ اسمبلی اپنا ٹینور پورا کرے اور اپنے ٹینور پہ الیکشنز ہو تو پھر اس ریزولیشن کی ضرورت یا ہمیں این پہ اعتماد نہیں ہے یا ہمارے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے یا ہمیں کوئی ایسا ڈر خوف ہے اگر وہ کوئی ایسا ڈر خوف ہے تو وہ بھی ہمیں بریف کیا جائے باقی ہوگا رہا ہم اس ریزولیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی نمائندگی آپ کو موقع دیا آپ کی نمائندگی ہوئی ہے آپ کو ڈسٹربنس پیدا کرنی ہے تو الگ بات ہے یہاں سے کتنے میمبرز رہ گئے ہیں انہوں نے یہاں سے بھی کتنے میمبرز رہ گئے ہیں آپ ڈسٹرب نہیں کریں آپ کی نمائندگی ہو گئی ہے آپ کو موقع دیا ہے آپ کو مجھے یہاں سے بیٹھ کر نہیں کہہ سکتے ہیں آپ یہاں سے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ تشریف رکھئے آپ کو نمائندگی مل گئی ہے آپ کو نمائندگی مل گئی ہے آپ کو ویسے ہی چکھنے چلانے کی عادت ہے ایک ان کو رہنا جائے خالش ایک بہے بات کر لیں ہم تو سمجھے تھے کہ ان کے سینئر ہیں فارمر لیڈر آف دی پارلیمنٹری پارٹی بھی تھے لیڈر آف دی آپوزیشن بھی تھے شاید وہ تقریف کریں گے لیکن آپ وہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی اور کرے گا وہ ان کو چھوڑ دیئے وہ ان کو جنئر کیٹگری میں ڈال دیئے تو ہمیں کوئی اطراز دیئے مجھے اطراز دیئے لیکن میں صرف یہ کہوں گا اچھا چپتا کروں میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ شاٹ رکھے اس لے کیا ان کا اپنا بزنس ہے پرائیوٹ ممبرز بزنس ہے ایک لائے میں بھی اتنی کوئی لنبی تقریف نہیں کروں گا جو کچھ ممبرز نے ریش کی ہیں باتیں ان کا جواب دے دوں گا اور اگر کرنا چاہیں تو کھلنے ہو رہا لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں اجازت سپیکر صاحبہ دیں گی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں لیکن یہ تو ہنا چاہیی کہ جب ایک بھول رہا ہے آپ نے مائک دیا پاکی سارے بیٹھ دے جائے بیٹھ دے جائے بیٹھ دے جائے بیٹھ دے جائے آگر اگر سب پاہت کریں گے آگر آپ کو بھی نہیں ہو گا لیکن اے میرے بھائی بیٹھ دے جائے تشیب رکھے یہ سارے لیکن آگر آرام سے پاہت کریں گے اجازت تو آپ دے دے خورم شیر زمان صاحب کو پارلیمنٹری لیڈر ہے آپ آج کل جی خورم شیر زمان صاحب آپ پاک کرنا چاہتے ہیں میں بھول گیا ہوں پارلیمنٹری لیڈر ہے پارلیمنٹری لیڈر ہے اگر کرنا چاہے تو آپ دے دے اجازت ایک میمبر کو کرنے کی اجازت ہے کوئی بھی آپ میں سے شکریہ میڈم سپیکر سب سے پہلے تو میڈم سپیکر صاحب میڈم سپیکر صاحب میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اس ایوان کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ ایسا لگ رہے ہیں کہ یہ ان کے اپنے گھر کی ہے سب کچھ یہ طریقہ کا غلط ہے پچھلے تین مہینے سے جو سیشنز ہو رہے ہیں وہ آپ کی قراردادیں آ رہی ہیں یہ کس قسم کا تماشا لگا ہے سندھ کے لوگ ادھر بھوکے مر رہے ہیں سلام متاثرین سڑکوں پر پڑھنے روزانہ ایک قرارداد لے کر آتے ہیں اپنے مطلب کی اور شروع کر دیتے ہیں یہ ایک سپٹیبل نہیں ہے میڈم سپیکر آپ سے میری گزارش ہے یہ سلسلہ بند کریں بہت سار ایشوز ہیں ہم ان پر بات کرنا چاہتے ہیں ہمیں بات کرنے دیجئے گا آپ شکریہ آپ کا دوسری بات ہے میڈم سپیکر کہ پچھلے دنوں بھی ایک قرارداد آئی تھی بڑی خوبصورت قرارداد آپ لے کر آئی تھی اور اس میں بھی یہی فرمائے جا رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھٹو صاحب کے آئین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہے اور اس دن بھی میڈم سپیکر میں نے آپ سے کہا تھا اور آج بھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بھٹو صاحب کو تو خراج تحسین پیش کریں گے کیونکہ بھٹو لیگ تھی اور اس کی وہ قرارداد تھی یہ زرداری لیگ کی کسی قرارداد کو ہم کبھی بھی سبوک کے دارے ہیں اس کی اجازت میں نے آپ کو دیا آپ ریزولیشن پر بات کریں بھی آپ ریزولیشن پر بات کریں امکہ آپ نے خاموش نہیں کھرا اچھا جی پہلا پیرا گراف کیا ہے پہلے پیرا گراف میں صاحب فرمائے ہیں The current assembly has performance constitution of obligations in a vivid manner and represented the people of sin effectively raising issues of public importance and guarding the government in finding solutions حالت یہ ہے حالت یہ ہے کہ یہاں پہ صبح میں عوام کے بس پیلے کا پانی نہیں ہے ہسپتالوں میں علاج نہیں ہے بچوں کے بات سکول میں تعلیم نہیں ہے وہاں پہ کچھے کے ڈاکو یہاں پہ پکے کے ڈاکو پورے صوبے سندھ کو people's party نے برباد کر دیا اور لکھتی ہوں کہ جو ہماری performance ہے وہ بڑی زبدست ہے ہاں یہ بڑا صحیح لکھا کہ آپ نے issues highlight کی ہیں آپ نے issues highlight کی ہیں میرے کراچی کے اندر کل بھی ایک پوری family منالے کے اندر جر گئی پورا خاندان بیٹھے میں local government minister جواب دیں پندرہ ساہ سے بیٹھے میں پیٹر کے ڈھکنے نہیں لگا سکیں آپ resolution کی بات لیکن بات نہیں کری اچھا جی آج بہت ہو رہی ہے آئین کے اوپر آئین کے اوپر آئین کے اوپر بہت ہو رہی ہے بھٹو صاحب کے آئین کے اوپر بار بار یہاں پر میڈم سپکر یہ کوئی credit لینا چاہتے ہیں اچھا آئین ایک طرف تو ٹھیک ہے اچھا جب ان کے کوئی گردن پکڑے آئیں گے سی ایم صاحب بتائیں کہ اس بات کی گھبرات لگی ہوئی ہے کیا ٹینشن لگی ہوئی ہے سی ایم صاحب آپ کو وہ صاحب ایک فرما رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جب وہ محترمہ شہید بینجیر بٹو صاحب کا انتقال ہوا شہید ہوئیں تو بولا زرداری صاحب نے نعرہ لگایا پاکستان کھپے پاکستان کھپے اس طرح کھپے آج اپنے ڈیٹھ سال میں یہ زرداری صاحب کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب اگر آپ سمجھ رہے کہ ڈیٹھ سال کی تباہی کے اندر صرف شریف برادان اگر ملابس ہیں تو آپ کسی غلطیں نہیں ہیں پاکستان زرداری صاحب زرداری صاحب زرداری صاحب موسیقا 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 موسیقی